السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآن مجید کے ایک نئی کلاس کے ساتھ میں آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں اور آج ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں رکو نمبر تیرہ لازٹ جو ہم نے پڑھی تھی کلاس میں جو سبق پڑھا تھا وہ تھا رکو نمبر بارہ تک آج ہم لوگ پڑھیں گے رکو نمبر تیرہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا اَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهِ وَلَا تَكُلِّ الْخَائِنِينَ خَصِيمًا خائنین آئے خالف مزد برخا لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا يَسْتَغْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَغْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ اِذْ يُبَيِّتُونَ یا پیش يُبَا یا ذبر بَي يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَ مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا یہ تا پڑھا جائے گا مُحِي بَلِحَا مُحِيطًا دو زبر پر جب آیت کرتے ہیں تو ایک زبر علیف کے ساتھ پڑھا جاتا ہے مُحِيطًا هَا أَنتُم هَا أُولَئِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَنْ يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا اَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ ٹھیک ہے آگے دیکھیں يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهُ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِئَةً 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 اَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِیئًا بعد بر بار رایہ مدزر بریئًا فَقَدِحْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا صَدَقَ اللَّهُ العَظِيمًا یہ آج ہمارا روکو نمبر تیرہ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے امید کرتا ہوں آج کے سبق آپ کے سمجھ آگیا ہوگا اس کلاس کو شیئر کریں دوسروں تک پہنچائیں السلام علیکم ورحمت اللہ